ڈاکٹر صداقت کیسے بنا سکتے ہیں یہ ڈاکٹر صداقت ہمیں بتا رہے ہیں جی اچھا اس میں جب ایسی صورتحال پیش آتی ہے تو یا تو ہم کومن سینس میتھڈ یوز کرتے ہیں جو آم رون مرہ دیدی سننی سننی آم کومن سینس کی باتیں جو چھوٹے موٹے سولوشنز تو کرنے کے لیے ٹھیک ہوتی ہیں لیکن ایک الجی ہوئی شادی شدہ زندگی کو ٹھیک کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتی ہے اور جب ہم ڈیورس کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے دائیں بائیں ڈیورس کے واقعات کتنے ہو رہے ہیں کیا ہماری کسی سہیلی نے یا دوست نے ڈیورس لی دی ہے کہ نہیں یا ہم سرویز کے بارے میں سنتے ہیں کہ بہت ڈیورس ہو رہی ہے آج کل تو جب وہ کہتے ہیں سب ہی لے رہے ہیں تو میں کیوں پیچھے رہ جاؤں اصل بات یہ ہے کہ جب شادی شدہ زندگی بیمار ہو جاتی ہے جو کہ اکثر ہو جاتی ہے انسان ویسے بھی بیمار ہو جاتی ہے اور اس لئے بیماری کی چانسز زیادہ ہیں کہ ہم ایک ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں جس کی ہمیں ٹریننگ نہیں ہوتی اس کا ہمیں بتائی نہیں ہوتا تو جب شادی شدہ زندگی بیمار ہو جاتی ہے یعنی اس میں ڈیس ایز آ جاتی ہے تو ہمارے پس دو تین راستے ہوتے ہیں کہ ایک تو اس کا علاج کروالے ہیں اسے شفاق کی طرف لے جائیں ہیلنگ کی طرف لے جائیں دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس شادی کو ختم کر دیں یعنی ڈیوارس کی طرف چلے جائیں جس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی ڈیتھ پلین کر لیں جیسے کوئی بیمار ہو تو اس کے لئے علاج ہے یا پھر وہ اپنے آپ کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں جو موت کی طرف لے جائے گا یا پھر خودکشی کر لیں تو انسان اکثر ان تین رستوں میں سے یہ رستہ چنتا ہے کہ وہ اپنی بیماری کا علاج کرانا چاہتا ہے تو شادی شدہ زندگی میں جب الجنیں آتی ہیں خرابیاں آتی ہیں مزہ کرکرا ہوتا ہے تکلیف پیدا ہوتی ہے یا بلکل ڈیوارس جو ہے وہ سر پہ ایک تلوار کی طرح لٹک رہی ہوتی ہے تو بھی ہم شفاقی طرف جانے کے لیے بہت سے ایسے کام کر سکتے ہیں مثلا کیا کر سکتے ہیں اور کیا کیا جانا چاہیے علاج ہونا چاہیے اور علاج سے پہلے پرہیز ہوتا ہے پرہیز علاج سے بہتر ہے پرہیز بھی بہت سری چیزوں کا ہے جیسے کہ فرض کریں آپ کا مزہ کرکرا ہو رہا ہے تو اس کو اگنور نہ کریں مائنڈ لیس نہ ہو اس بارے میں مائنڈ فل ہوں آپ کو نظر آنا چاہیے مثلا اگر آپ اپنی میریج کو ون ٹو ٹین کے سکیل پہ ریٹ کریں کہ وہ کتنی اچھی یا کتنی بری ہے تو ہر وقت ایک کوشش شعوری کرتے رہنا چاہیے کہ اگر وہ ون ٹو ٹین کے سکیل پہ پانچ پہ یا چھے پہ ہے نروائیوں سے یا جو ٹپس ٹوٹ کے آپ کو اردگرد معاشرے میں اچھے شادی شدہ جوڑوں میں نظر آتے ہیں ان کے ساتھ گزارا کر رہے ہیں ان کے ساتھ مل کے تو پانچ کو چھے بنائیں چھے کو ساتھ بنائیں اور یاد رکھیں اگر آپ اپنی ریٹنگ کو پانچ سے چھے بنا سکتے ہیں تو پھر چھے سے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں جیسے آپ اگر دو کلو وزن کم کر سکتے ہیں تو پھر دو کلو اور بھی کم کر سکتے ہیں تو کسی بھی شادی کے بارے میں اگر آپ ہر روز یا ہر ہفتے یا ہر مہینے تھوڑا بہت شعوری طور پر mindfully جانچتے رہیں صحیح اچھا اور علاج کیا ہوگا اب ایک ایسے messed up relationship کا دیکھیں علاج یہ ہوگا کہ سب سے پہلے تو آپ سوچیں گے کہ آپ چاہتے کیا ہیں چاہیے یہ اتنا سمپل سوال نہیں ہے جتنا آپ نے ایک دم آپ کی چہرے سے مجھے لگا کہ یہ کونسی بڑی بات ہے ہم یہ چاہتے ہیں نہیں ہم انسانوں کو جب ہم رنج میں ہوتے ہیں غصے میں ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں آپ سیٹ ہوتے ہیں تو ہمیں بالکل پتہ نہیں ہوتا ہم چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ کوئی تبدیل ہو جائے صورتحال اچھا بوریت میں کوئی تبدیلی چاہنا یہ تو ٹھیک حال ہے لیکن جب تکلیف ہوتی ہے تو میس تبدیلی سے گزارا نہیں ہوتا ہمیں کوئی خاص نتیجہ چاہیے ہوتا ہے جسے دیکھا جا سکے ناپا جا سکے تولہ جا سکے اور اس کے لیے کچھ ٹائم پیریٹ بھی ہو صحیح اگر ہم اپنی شادی کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اگلے پچاس سالوں میں تو یہ تو کوئی کارمد نہیں ہوگا اور اگر ہم آج ہی اسے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو جلدبازی میں تو کام اور خراب ہو جائے گا تو کوئی مناسب ٹائم جتنی کہ شادی خراب ہے اتنا کہ مناسب ٹائم جتنا شادی کو سال گزر چکے ہیں کم از کم اتنے مہینے اچھا ٹھیک کرنے کے لیے بھی لگیں گے صحیح اور یہ مطلب نہیں کہ ایک دن ٹھیک ہو جائے گی نہیں آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتی ہوتی اتنے مہینوں میں ٹھیک ہوگی تو اگر ایک مہینے میں دس پرسنٹ بہتر ہوتی ہے آپ کی شادی تو آپ کا اسابی دباؤ کام ہوگا صحیح پھر اگلے مہینے آپ دس پرسنٹ پندرہ پرسنٹ اور اسے ٹھیک کرتے ہیں تو آپ کو ایڈ دی اینڈ آف دی ٹرنل کچھ روشنی نظر آ رہی ہے صحیح اور کتنی بھی خراب شادی ہو جب وہ ٹھیک ہو جاتی ہے تو آپ کو ماضی بھول جاتا ہے کیونکہ انسانوں کے بارے میں جیسے شیکسپیر نے کہا تھا all is well that ends well صحیح چیز رکھی ہے کہ اس کو صرف جو ریسنٹلی تکلیفیں ہوتی ہیں وہ یاد رہتی ہیں صحیح جو ریموٹ پاسٹ میں تکلیفیں ہوتی ہیں وہ عموماً بلکل بہتی ہیں پہلا کام یہ کرنا ہے کہ یہ تیہ کر لیں کہ آپ چاہتے کیا ہیں ہاں ایک وقت میں آدھے دن مہینے میں آپ یہ سوچتے رہتے ہیں میرا خالی ڈیورس لے لوں اور آدھے دن آپ سوچتے ہیں کہ نہیں بچے ہیں بچے ہیں فلاں ہیں تو یہ سو پیاز اور سو جوتے کھانے والا نسخہ یہ چھوڑ دیں صحیح تو ہمارے پاس جب کلائنٹس آتے ہیں تو ہم سب سے پہلے نمویجھتے کہ آپ چاہتے کیا ہیں اور یقین کریں یہ بہت مشکل سوال ہوتا ہے ایک نوے منٹ کا سیشن مجھے اس چیز پہ خرج کرنا پڑتا ہے خرج تو ایکچلی کلائنٹس کو کرنا پڑتا ہے